اور مناتے کیسے تھے بی بی آگئی حسنیار کے کہا حضور خامن کہتا ہے طلاق دے دوں گا ساس کہتی ہے رکھنا ہی نہیں وجہ یہ ہے کہ میری گود خالی ہے مربانی فرمائیں شیخ عبدالقادر جلانی نے مسلح بچایا ہاتھ اٹھائیں اللہ بچاری تڑپتی آئی اس کی گود ہری کر دے خرم فرماتے یہ بچاری بڑی دکھی ہے بندہ نمازی فرما حضرت خضر علیہ السلام آئے کہنے لگے حضور شیخ عبدالقادر جلانی سے کہنے لگے آپ دعا نہ کریں میں پیغام لے کے آئے ہوں اس کے نصیب میں ہی اولاد نہیں نہ کریں دعا میں کر دی پر یہاں تو ہے ہی نہیں یہ لات لے ہیں رب رسول کے اللہ رسول کو منا لیتے ہیں تو غوث پا کہنے لگے اچھا نہیں اس کے نصیب میں دعا چلو ٹھیک ہے اولاد کوئی نہیں کوئی نہیں پھر ہاتھ اٹھائے کہا ہے اللہ تجھے پتہ تھا نا کہ یہ میری طرف آ رہی ہے اور اللہ تجھے علم تھا نا میرے دروازے تک آ گئی ہے اور مالک تجھے پتہ تھا نا دعا کا کہے گی اور میں دعا کروں گا تو جانتا تھا نا اچھا اچھا میں سمجھ گیا اب یہ لوگوں سے جا کے کہے گی میں عبدالقادر تک بھی ہوا یوں پر میرا کام نہیں بنا ملا کچھ نہیں یہ کہے اور دو آنسو شیخ عبدالقادر جلان غوث پاک کہ اللہ اچھا ٹھیک ہے کہ کہے گی نا میں ہوا یوں ٹھیک ہے کوئی عرج نہیں لفظ کہے حضور غوث پاک نے تو جناب خضر وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے عبدالقادر تیرے بھی قربان جاؤں اور تیرے رب کے تیرے ساتھ پیار کے بھی قربان جاؤں رب فرماتا ہے بولئے کتنے بیٹے چاہئے بی بی کو آپ کی دیئے بات تو غوث پاک فرمانے لگے چونکہ میرے کھارا ہی ہے تو رب سے فرمائے ساتھ بیٹے تو عطا کر دینا او بھائی اتنی سی بات نہیں لوگوں کی سمجھ میں آتی کہ میرا کوئی لادلہ پیار والا تو میں مان جاتا ہوں تو جو رب رسول کے لادلے وہ جب بات کرتے ہیں تو اللہ رسول بھی مان جاتے بھائی اتنی سی بات ہے ایک شخص نے آکے کہا حضور میرا والد انتقال کر گیا دات خواب میں دیکھا ہے بڑے عذاب میں لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں ان باتوں بڑے لیکن میں بڑے دلائل قائم کر سکتا ہوں آپ ہمیں کیم بلانگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات کریں گے بغیر دلیل کے کریں گے بیٹھ کے لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جناب غوث پا کیسے کر سکتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو جو کہانی تم سنا رہی ہے تو کافر بھی سنا رہا ہے وہ کہتا ہے اگر تمہارا رب سارا کچھ کر سکتا ہے ماذا اللہ تو پھر اسے کوف لانا کام کرے اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس بڑی بڑی عجیب لوگ وہ کہانیاں کرتے اور شرم نہیں آتی اللہ والوں کے بارے میں اتنی کچھی اور غلیب زبان استعمال کرتے اور مجھے کہنے والوں پر اتنا شکوا نہیں جتنا سننے والوں میں شکوا ایسے لوگوں کو سنتے ہو جو توہین کرتے ہیں رب کریم کے بندوں کی سنو حضور غوث پاک سے آکے کہا حضور میں نے رات خواب میں اپنے والد کو دیکھا ہے عذاب میں میں بڑی تکلیف میں ہوں میرے اببا کے لئے دعا کر دیں تو غوث عظم فرمانے لگے وہ یہاں کبھی آیا تھا بیٹھا تھا حدیث ہے سعی بخاری میں سعی مسلم میں کہ ذکر والوں کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا اللہ اسے سعید بخت کر دیا کرتا ہے یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں حدیث اب تم حدیث ماننے سے بھی انکار کرو گے جو اللہ والوں کی محفل میں آئے بدبخت ہو تو رب سعید بخت کر دیتا ہے بخاری مسلم ہے جو ذکر والوں کے ساتھ بیٹھے تو رحمت اسے گھیر لیتی ہے اس نے کہا حضور میرے والی دائیں ہیں آپ کی محفل تو غوث پاک نے بسا لیا مجھلہ کہا مالک تیرے معبوب کا فرمان ہے نا کہ جو ذکر کی محفل میں بیٹھے انہیں رحمت گھیر لیتی ہے ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے وہ بدبخت ہو تو سعید بخت ہو جاتے ہیں تو اللہ پھر بندہ نمازی کرنا وہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے میربانی فرمانا اور میرے والد کہنے لگے پتر سارے کام چھوڑ دینا عبدالقادر جلانی کا دروازہ نہ چھوڑنا خبردار غوث پاک کا دروازہ نہ چھوڑنا ہمیں ملنگ نہ سمجھو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے کو ملنگ تلنگ لوگ ہیں جس کے مردی پیچھے لگ جائیں کہ ہم تو بڑے سیانے لوگ ہیں ہم تو بڑی جلدی کسی بندے کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہر بندہ اپنے اببا کا نام ہم اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے ہم نے زندگی قادری لکھ کے گزار دیا ساری آپ کیا سمجھتے ہیں کچھے پکے لوگ ہیں اور صرف یہاں نہیں وسیعت لکھ کے رکھی ہے مریں گے بھی تو قبر پہ پہلے لفظ قادری لکھنا اس لیے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث آزم کا اور ہمیں دونوں جہاں میں ہیں سہارا اور بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی ریسرچ کے ساتھ اور بڑے سیانے بن گئے لیکن جس دن کا مان لیا ہے پھر بلکل ہی مان لیا ہے پھر بلکل ہی مان لیا آپ یقین کریں مجھے مزہ آتا ہے جب مجھے کوئی کہتا ہے قادری صاحب بڑا مزہ آتا ہے بڑا سرور آتا ہے کوئی میرے نام شنید نہ پکارتا اس کا بنا کے پکارتا ہے کوئی اس کا بنا کے پکارتا ہے کوئی اس کا کہہ کے پکارتا ہے تو ذرا چسکا آتا ہے یعنی اس میں سرور آتا ہے اس میں ذرا کیف آتا ہے حضور غوث پاک آپ کے نسبت بڑی شان والی آپ کا مقام بڑھا حضرت مولانا جمیل الرحمان قادری عالی حضرت کے مرید ہیں وہ فرمایا کرتے تھے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث ہے ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارہ غوث ہے اور قادری کہتے ہیں غوث پاک سے پیار کرنے والے جو بھی پیار کرے وہی غادری ہے تو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث ہے ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارہ خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو کہاں ہیں قادری کر لیں نظارہ غوث آزا